اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسالت میں آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قربان جاؤں دو انتہائی خوبصورت چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا جا رہا ہے ایک الجمال اور دوسرا الکمال یعنی اگر آپ جمال اور کمال دونوں کو اپنی ذات میں جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی راہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور جمال اور کمال جمع ہوئے بغیر تقرب الاللہ کی منازلتے بھی نہیں ہوتی ہیں الجمال سواب القول بالحق جمال اعتقاد کی عقیدے کی درستگی ہے عقیدہ درست ہو تو جمال ہے والکمال حسن الفعالی بالصدق اور کمال کردار کی بلندی ہے یعنی انسان کو تکامل کے لیے جمال اور کمال چاہیے جمال عقیدے سے آتا ہے کمال کردار سے آتا ہے عمل سے حاصل ہوتا ہے اگر کسی کے پاس صرف عقیدہ ہو عمل نہ ہو وہ بھی کافی نہیں ہے اور جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے جمال ہی نہیں ہے تو وہ کمال کا سفر شروع کر ہی نہیں سکتا ہے اس خوبصورت حدیث میں ہمیں جمال اور کمال دونوں کو دیا جارہا ہے جمال کے بغیر کمال حاصل نہیں ہوتا کمال کے بغیر جمال باقی نہیں رہتا ہے جمال آتا ہے عقیدے سے اور عقیدہ کون سا عقیدہ صحیح ہے اور کون سا عقیدہ صحیح نہیں ہے صحیح عقیدہ وہ ہے جسے قرآن اور اہلِ بیت صحیح کہیں جیسے جمال اور کمال میں جدائی نہیں ہے اسی طرح قرآن اور اہلِ بیت میں جدائی نہیں ہے یعنی جسے صادق آل محمد صحیح کہیں وہ عقیدہ صحیح ہے اب مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں مہت سے عقیدہ مارکیٹ میں ہیں ان میں سے صحیح عقیدہ کون سا ہے صحیح عقیدہ وہ ہے جس پر مہر صحت امیر المؤمنین یا اولاد امیر المؤمنین نے سب کی ہو میں اس کو کہاں اس مہر صحت کو کہاں سے تلاش کروں مجھے نحج البلاغہ صحیح سجادیہ وسائل اور باقی بحار الانوار جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ مجھے صحیح عقیدہ دیں گی اور ان احادیث کو صرف علماء ہی بتا سکتے ہیں آپ اثنٹک لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ کون سے عقیدہ صحیح ہے اور کون سے عقیدہ صحیح نہیں ہے اپنے عقیدے کو صحیح کرو اس لئے کہ جمال عقیدے میں ہے اس کے بعد اتنا کافی نہیں ہے جمال باقی نہیں دے گا اگر کمال نہ ہو جمال کے ذریعے کمال کا سفر اختیار کرنا ہے کمال میں پہلے جوار معصومین ہے جوار معصومین تمہیں قرب خدا تک لے کے جاتا ہے اور اس کمال کے ذریعے قرب خدا اور رضوان کی منازل پر وہی فائز ہو سکتے ہیں جو بلند کردار کے حامل ہوں جو واجبات کو انجام دیں مستحبات کا خیال کریں جنہیں احکام الہی کا پاس ہو بس اپنے کردار کو بلند کرو تمہارا جمال بلند ہوگا جمال اور کمال مل کر تمہیں تقرب الہی کی منزل پر فائز کریں گے